ارے ماں کالو چاچے نے نا بڑجو بھئیہ کو نئی سائیکل دلائیے تم مجھے بھی نئی سائیکل دلا کے لاؤ نا ارے بیٹا میں تمہیں کہاں سے سائیکل دلاؤں میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں گھر کا کرچہ بھی چلا سکوں تو ماں تم بھی کالو چاچے کی طرح پیاس کی کھیتی کر لو پھر اپنے پاس بھی پیسے آ جائیں گے اور تم مجھے سائیکل دلا دینا اپنی بیٹی کی بحث سن گئے ٹونے چڑیہ سوچ میں پڑ جاتی ہے اور دوسرے دن چلی جاتی ہے کالو کوئی کے پاس کچھ دیر اُڑڑے کے بعد ٹونے چڑیہ کالو کوئی کے کھیت میں پہت جاتی ہے ارے کالو بھئیہ کوئی اچھا سا مجھے کھیت دلا دو اپنی طرح مجھے بھی پیاس کی کھیتی کرنا ہے ارے ٹونی بہن ایک کھیت تو ہے جو تمہارے مطلب کا ہے اگر تم کہو تو میں تمہیں دلا دوں ہاں کالو کوئیہ مجھے تو کھیت لینا ہی ہے تو اس سے تم ابھی دلا دو ٹونے چڑیہ کی بات سن کر کالو کوئی اسے لے جاتا ہے اور اسے کھیت دلا دیتا ہے کالو کوئیہ ٹونے چڑیہ کو کھیت دلا کر آ جاتا ہے اور کہتا ہے ارے ٹونی بہن میں پاگل دھوڑی نہ ہوں جو تمہیں صحیح کھیت دلا کے اپنے پیٹ پہ لات مار لوں میں بھی دیکھتا ہوں تم پیاس کی کھیتی کیسے کرتی ہو اور وہاں ٹونے چڑیہ اپنے کھیت میں کچھ بھی لگا دی تو وہ سوک جاتا ایسے کرتے کرتے کئی دن بیچ جاتے ہیں اور پھر ٹونے چڑیہ جاتی ہے تانترک کے پاس وہ وہاں پہنچ کر تانترک کو پوری بات بتاتی ہے ٹونے چڑیہ کی بات سنکا تانترک ٹونے چڑیہ سے کہتا ہے اورے بیٹا تمہارے ساتھ کالو کوئے نے دھوکہ کرائے کچھ سمیں پہلے کی بات ہے کالو کوئے نے ایک عورت کو مار کے اس کھیت میں گاڑ دیا تھا اور اب وہ اس کھیت میں چڑیہ بن کے رہ رہی ہے جب تک اس کا بدلہ پورا نہیں ہو جاتا وہ تمہارا کھیت چھوڑ کے نہیں جاگی تانترک بھائیہ اس کا کوئی اپائے تو ہوگا ہاں بس اس کا ایک ہی اپائے ہے لو تم یہ جل لے جاؤ اور اس چل کو لے جا کر اپنے کھیت میں ڈال دینا وہ چڑیہ باہر آ جائے گی اور اپنا بدلہ لے کر مکت ہو جائے گی ٹونی چڑیہ وہ جل لے کر آ جاتی ہے اور اس جل کو اپنے کھیت میں ڈال کر چھپ جاتی ہے جیسے ہی ٹونی چڑیہ وہاں چھپتی ہے چڑیہ کھیت سے باہر آ جاتی ہے اور وہ جا کر کالو کوئے کو مار دیتی ہے کالو کوئے مر جاتا ہے اور چڑیہ مکت ہو جاتی ہے اور ٹونی چڑیہ خوشی خوشی پیاس کی کھیتی کرنے لگتی ہے